امت اگر متحد ہو جائے جغرافیائی تقسیمیں لسانی اسبیتیں اور باہمی ہماری ذاتی رنجشیں اور نفرتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور جسے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے یہ بدبختی ہوتی ہے تو ان ساری تقسیمات کو رد کر کے حضور کے نام پر، قدس کے نام پر، قرآن کے نام پر توحید کے نام پر ہم جمع ہو جائیں سارا کفر ایک ملت ہے تو مسلمان کیوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں حضور کے نام پر سب جمع ہو جائیں امت کی وحدت اس بات کا پیغام ہے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ جائیں